جنرل آسم انیر اس قسم کی کچھ چیز ہو گئی ہے جس سے پاکستان کے سیکیورٹی کے ایک اہم ترین ادارے کے بارے میں بہت ہی زیادہ تشویشناک چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھے اور گزشتہ دو دن میں اس ساری سیچویشن نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر ابحام کو کریئٹ کیا یا اگر میں یہ کہوں کہ کچھ واقعات اس قسم کی ہوئے جسے اس تاثر کو جو ہے وہ مضبوط ہونے میں مدد ملی کہ جناب واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے there is something cooking in the organization تو اس سے تاثر کا پیدا ہونا بھی یقینی طور پر بہت ہی زیادہ خطرناک تھا لیکن اب بہت ساری چیزیں اس طریقے سے سامنے آ گئی ہیں جیسے اس بات کی طرف وضع طور پر اشارہ ہو رہا ہے کہ جنرل آسم انیر کا نا صرف قلعہ قائم ہے بلکہ وہ جو کنٹرول ایک چیف آف آرمی سٹاف کا اپنی organization پر ہونا ضروری ہے وہ کنٹرول چیف آف آرمی سٹاف کا نا صرف موجود ہے بلکہ تمام organs اس institution کے intact بھی ہیں اور وہ chain of command جو ہے اس کو follow بھی کر رہے ہیں تو پھر یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ دو تین دن کے درمیان ایسا کیا ہوا اور یہ بات اب چھپنے والی بات ہے نہیں ہے اصل میں اس سارے فساد کی جڑ اگر آپ تلاش کریں تو وہ ایک ہی شخصیت ہے اس کے ارد گردی گھومتی ہے اور وہ ہے امران خان چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ ہمارے executive ہو پارلیمنٹ ہو یا ہمارا state institution ہو جس کا تعلق پاکستان کے defense سے ہے ہر ایک جگہ پر کچھ کسی نہ کسی جو ان کے یہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں چیلے چانٹے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی موجودگی کا اس طریقے سے تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب امران خان ہی ہے سب کچھ امران خان نہیں ہوگا تو پاکستان کا نظام نہیں چلے گا انہوں نے پاکستان کو اور بلکہ پاکستان سے بھی اوپر امران خان کو rate کر دی ہے اور ان کا یہ ماننا ہے اور اس کے لیے ہمارے کچھ اور state institutions جس میں judiciary شامل ہے اور یہ جو judiciary martial law ہے اس وقت ہم اس کا شکار ہیں otherwise یہ clear cut order کے باوجود اسلامباد ہائی کوٹ کا کہ جناب امران خان کو blanket relief ہے وہ جو مرضی کر لے اس کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ساتھ بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اور اس وقت بھی امران خان جو ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ کی building کے اندر اور اسی کوٹ روم میں موجود ہے جس کوٹ روم کے اندر امران خان کو یہ blanket relief دیا گیا تھا تاکہ کہیں امران خان باہر نکلے اور اس کو ایک مرتبہ پھر گرفتار نہ کر لیا جائے اس حد تک کا خوف تاری ہے اور پھر اس situation کے اندر جب ادھر ادھر سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر وہ جو ابحام ہے جس کا میں نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا وہ نہ صرف پھیلتا ہے بلکہ وہ جو ابحام ہے وہ کچھ نکیشی نئی شکل اختیار کر لیتا ہے اب اگر آپ کو میں بتاؤں کہ گزشتہ چند روز سے کچھ چیزیں چل رہی تھی اور ان سارے معاملات کا جو تعلق ہے وہ یقینی طور پر پاکستان کے کنٹونمنٹس کے اندر امران خان کی جماعت کی طرف سے کیا جانے والا تقریب کاری ہے میں اس کو تقریب کاری کروں گا یہ شر پسندی نہیں ہے یہ احتجاج نہیں ہے اور اس کی جو پلاننگ ہے وہ آج نہیں کی گئی تھی ایک سال پہلے کی گئی تھی امران خان جو ایک سال سے مسلسل بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب اگر مجھے کچھ کیا گیا مجھے ٹچ کیا گیا مجھے گرفتار کیا گیا مجھے دھکا بھی لگا تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوں گے تو اس کی وجہ تھی کہ اس سارے ایشیو کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی تھی اور اس کی پلاننگ اس وقت کی گئی تھی جب امران خان اقتدار میں تھے اور اس وقت امران خان کے جو آنکھ کا تارہ تھے فیض امیر صاحب ان کے وجہ سے یہ جو سینکڑوں لوگ تھے وہ افغانستان سے امپورٹ کر کے خیبر پختونخواہ کے اندر ان کو لانچ کیا گیا تھا ان کو وہاں پر لائیا گیا تھا ان کو وہاں پر بسایا گیا تھا اور اس کے لیے گورنمنٹ کے خزانے سے اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کیے گئے تھے اور پھر جیسے ہی امران خان کو ضرورت پڑتی ہے چاہے وہ پچیس میں ہو تب یہ وہ جو لوگ ناصر سامن جاتے ہیں بلکہ غلیلیں چلا چلا کے لوگوں کو اندھا کر دیتے ہیں اور پھر ایسیڈ اور اس طرح کی بے شمار وارداتیں ہیں جو اس سارے پروسس کے درمیان کی جاتی ہیں لیکن امران خان صاحب کا یہ جو خواہش تھی یہ کم نہیں ہوئی اور پھر ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے یہ ٹویٹ ہے سید حماد غزنوی صاحب کا میں آپ کو مختلف چیزوں کا بتا رہا ہوں کہ یہ کس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں حماد غزنوی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں آریف علیوی نے امران خان کو ساہروں کا پیغام پہنچایا ہے کہ تیاری مکمل ہے جس کے بعد امران خان نے جنرل آسی منیر پر براہ راست الزام لگا دیا ہے اس کو کہتے ہیں فائنل راؤنڈ اب یہ سب کو پتا ہے کہ جو آریف علیوی ہے اس کی کل ملاقات ہوئی ہے امران خان سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بلکہ جو ہے عمرتاب اندیال صاحب کے اب مہمان کی ہے سی ایسے پولیس لائنز کے اندر موجود تھے اب یہ جو بات غزنوی صاحب نے کی ہے اس کا بنیادی طور پر تعلق ملتا ہے امران خان صاحب کی بی بی سی کے ساتھ بی بی سی کے نمائندے کے ساتھ ہونے والی گفتگو جس کے اندر امران خان صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ میری لڑائی صرف آرمی چیف سے ہے سوال یہ ہوتا ہے کیا آپ کی لڑائی بلکری قیادت سے ہے سکندر کرمانی صاحب ہیں جو بی بی سی کے کورسپونڈنٹ ہیں وہ ان سے سوال پوچھتے ہیں امران خان کہتے ہیں صرف ایک آدمی ہے جو اس کا ذمہ دار ہے اور وہ ہے چیف آف آرمی سٹاپ یعنی جنرل آسیم منیر یعنی امران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی لڑائی جنرل آسیم منیر کے ساتھ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی فوج ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر جو چیف ہے وہ ہی انسٹیٹوشن ہے وہ ہی انسٹیٹوشن ہے اور وہ ہی انسٹیٹوشن کو لیڈ کرتا ہے پھر یہ جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر جو ہے وہ اور زیادہ شکوک و شبہات ڈیولپ ہوتے ہیں اگر میں آپ کو دو دن پہلے لے کے جاؤں تو اس کا بھی ذکر ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ دو دن پہلے ایک ٹویٹ سامنے آئی تھی اور وہ عمران خان صاحب کے ایک قریبی ہیں میجر عادل راجہ ان کی طرف سے سامنے آئی تھی اور اس ٹویٹ کے اندر عادل راجہ صاحب کچھ ساتھ لوگوں کے نام لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آسف غفور صاحب آسم ملک صاحب نومان زکریہ صاحب صادق ملک صاحب سلمان غنی صاحب اور سردار حسن عزر صاحب یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ کور کمانڈرز ہیں جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر صاحب کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کور کمانڈرز چیف آف آرمی سٹاف کی ڈیفائنز کریں ان کی بات کو تسلیم نہ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ فوج کے اندر بغاوت ہوگی اور اسی دوران یہ خبر سامنے آتی ہے یعنی آج کہ کور کمانڈر لاہور جناب سلمان غنی صاحب کو تبدیل کر دیا گیا ہے ان کی خدمات کو جی ایچ کیو میں وہ جو ہے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر ایک نئے جنرل فیاس ان کو یہاں پر تائینات کر دیا گیا ہے ایس کور کمانڈر لاہور تو پھر اس کے اوپر بھی اسی بات کا نہ صرف تذکرہ کیا جاتا ہے بلکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ صرف ایک کور کمانڈر نہیں ہے بلکہ تین کور کمانڈر اور ہیں جن کا ذکر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلی والی ٹویٹ میں یعنی جہاں پہ یہ سات لوگوں کا ذکر تھا انہی کے اندر یہ تین لوگ موجود ہیں اور یہ جو چار کور کمانڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ ڈیفائنس کی گئی ہے چیف آرمی سٹاف کی بات کو ماننے سے انکار کیا گیا ہے اب اس بات کو پھیلانے کا کیا مقصد ہے اس بات کو پھیلانے کا مقصد لوگوں کے ذہن اور خاص طور پر یورپ کے اندر کیونکہ پاکستان کے اندر تو اس وقت موبائل کے اوپر انٹرنیٹ کی فسیلیٹی اویلیبل نہیں ہے اور جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں ان کے پاس یہ ایکسیس نہیں ہے کہ وہ یہاں کی انفرمیشن لے سکے اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بڑی مشکل سے مختلف ہیلے بہانو جائے کوئی پین لگا آگے کوئی در ادھر کی چکربازی کر کے اپنا نیٹ چلا رہا ہے لہٰذا یہ جو سورس آف انفرمیشن ہے یا فلو آف انفرمیشن ہے یہ بہت حد تک جو ہے وہ غیر میاری بھی ہے اور غیر مصدقہ بھی ہے لہٰذا جو اقوام عالم ہیں ان کے اندر اس طرح کا تاثر کو کریٹ کرنا یا اوورسیز پاکستانیوں کو جن کی بڑی تعداد جن کے بارے میں خود عمران خان صاحب کی کا یہ ماننا ہے کہ جناب میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو اوورسیز ہیں اور اوورسیز کی جو مجارٹی ہے وہ مجھے سپورٹ کرتی ہے لہٰذا ان کو اس بات کے بارے میں قائل کرنا کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ بالکل درست ہے اور جو فوج ہے وہ بھی اس وقت جو عمران خان کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے کنٹونمنٹ ایلیاز کی طرف مارچ کیا تو ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا اب اس دو ایونٹس کو اگر آپ عدی عدی چیزوں کو ملا کر پرزنٹ کریں گے تو اس سے شاید آپ کا پرپس تو سرف ہو جائے لیکن اس کا جو خمیازہ ہے جو قوم کو بھگتنا پڑے گا اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے یا اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے اگر لوگوں کو اس وقت نہیں رکا گیا اگر ان کو شوٹ اٹ سائٹ کا آرڈر نہیں دیا گیا یا ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا تو آپ یہ کہیں گے کہ جناب فوج جو ہے وہ اس وجہ سے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے جناب آپ نے عمران خان کو بھی تک اقتدار پر کیوں نہیں لے کیا ہے اہمکوں کا ملک ہے یہ آپ نے سب کو یوتھیا سمجھ لیا ایسا نہیں ہے کیونکہ جو چیزیں تیہ کر لی گئی تھی اس کے مطابق ہی معاملہ چلیں کہ اس وقت اگر فوج کی طرف سے کنٹونمنٹ کے اندر یا کور کمنڈر کی میں آپ کو مثال لیتا ہوں کور کمنڈر لہور کی رہائشگاہ کے اوپر جب اٹیک کیا گیا اور وہاں پر جو موجود ہمارے جو فوجی بھائی تھے اگر ان کی طرف سے جواب آتا تو پھر کیا ہونا تھا پھر یہی عمران خان تھا جس نے دم کے اوپر کھڑے ہو کر اچھلنا تھا کہ جناب یہ فوج نے جو پاکستانیوں کے اوپر گولی چلائی ہم کوئی انڈیا سے آئے تھے ہم کوئی دہشتگر تھے ہم کوئی جو ہے کوئی غلام ہے جن کے اوپر یہ لوگ حکومت کرتے ہیں یہ اس وقت ایسی سیچویشن پر ہم کھڑے ہیں جہاں پر کسی طرح کا کوئی بھی اقدام کسی بھی طرح کا کوئی بھی اقدام پاکستان کے اندر انارکی کی ایک ایسی سیچویشن کو ڈیویلپ کر سکتا ہے جہاں سے باہر نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے پھر ایک ٹویٹ ہے امریکہ چاہتا ہے بجات ایس خان وہ یہ کہتے ہیں ریپورٹس کامنگ ان فروم خاکی وائر دیٹ کمانڈر کور کمانڈر لاہور لیٹن جنرل سلمان فیاز غنی has been removed from command and his staff chief of staff has been attached with Egyptian general branch which means there is an inquiry underway وہ یہ کہتے ہیں کہ کور کمانڈر کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کے chief of staff کو جی ایچ کیو میں کہا گیا کہ تُو نے Egyptian general branch کے ساتھ attached ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک inquiry initiate کی جاری ہے کو سابق کور کمانڈر لاہور کے خلاف تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے گولی کیوں نہیں ماری ان تمام لوگوں کو جو اندر آ رہے تھے اور کیوں نہیں ماری اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جناب اس کا مطلب یہ تھا کہ نہیں کہانی چل رہی ہے پھر ایک اور ٹویٹ آتا ہے اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی عادل راجہ اب یہ ٹویٹ میں کیا کہتے ہیں کہ سو سے اوپر افسران کو عمران خان کی حمایت میں حراست پر لے لیا گیا نہ صرف ان افسروں کو حراست میں لیا گیا ہے بلکہ ان کی بیغمات کو بھی حراست میں لے لیا گیا اب یہ بات کرنے کا کیا مطلب ہے پروہ یہ کہتے ہیں کہ چار سو ایٹ فور جو ایٹ انٹیلیجنس بٹالین ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہنا چاہ رہے ہیں بغاوت ہو گئی ہے فوج میں یہ پیغام ہے جو دینا چاہ رہے ہیں اور پھر یہ جو کرش کی بات چلتی ہے نا کہ جناب جوڈیشری کے اندر بڑا کرش ہے عمران خان کا ججوں کی بیغمات ججوں کی جو بیٹیاں ججوں کی جو ساسیں ہیں وہ عمران خان کے کرش میں مبتلا ہیں تو یہ عادل راجہ جیسے لوگ یہ بات کہنے کے لیے موجود ہیں کہ جناب یہ کرش صرف جوڈیشری میں موجود نہیں ہے یہ کرش آرمی کے اندر بھی موجود ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سو بندہ اور سو ان کی بیغمات چلی کہیں جی میاں بیوی دونوں یہ جو کپل ہیں سو اگر ان کے خلاف جو ہے اتنا بڑا آپریشن کیا گیا ہو ملک بھر میں کسی ایک ایریا میں نہیں ملک بھر میں سو فیملیز کو اٹھایا گئے تو یہ چیز چھپ سکتی ہے کسی بھی جگہ پر نہیں چھپ سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھیلانے کا کیا مقصد ہے اس کو پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم اس وقت ریزنڈمنٹ پائی جاتی ہے پھر یہ خبر چلانے کا کیا تک بنتا ہے جناب کاکول اکیڈمی کے اوپر حملہ ہو گیا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ٹولہ جو ہے یہ او ٹی ایس اور پی ایم اے ان کو ایک دوسرے کے سامنے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جان بوجھ کر اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ جو بغاوت کا ایک تاثر ہے یا جنرل اسی منیر کے سامنے بغاوت کا جو تاثر ہے وہ نہ صرف آگے بڑے بلکہ یہ اور زیادہ تقویت پکڑے اور پھر جو ہے وہ اس کے چیزیں آگے پڑے پھر یہ کہتے ہیں جناب تین مزید کور کمانڈرز نے بھی کور کمانڈر لاہور کی طرف چیزیں پھیلائی جا رہے ہیں اندہ دھن چیزیں آئی جا رہی ہیں اور سجے کبے دے کے بغیر پھیلائی جا رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ جناب جو ہے وہ عمران خان کو ہم نے کسی ایسی جگہ پر فائز کرنا ہے جہاں پر جو سچویشن ہے وہ اس طرح کی بن جائے کہ عمران خان ہی اس ملکی واحد ایک آپشن رہ جائے اور باقی تمام لوگوں کو تمام انسٹیوشنز کو اس سے الگ کر دیا جائے اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو یہ بہت ساری چیزیں ہیں میرے پاس میرے پاس بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک سوچے سمجھے اور یہ یقین مانے کہ یہ وہ جو لوگ ہیں نا میری نظر میں یہ کسی ایجنڈے پر ہیں اور وہ ایجنڈا مجھے سمجھ بھیارے میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ ایجنڈا رکھ چکا ہوں کہ اس وقت ایجنڈا ہے امریکہ امریکہ کی چین کے ساتھ دشمنی ہے اور پاکستان اس وقت امریکی کیمپ سے نکل کر چائنیز کیمپ پاکستان کو ہم نے ترقی دینی ہے تو پھر ہمیں اس لائن کی اوپر چلنا پڑے گا ہمیں ریجنل بلوکس میں جانا پڑے گا بنیس پر اس کے کہ ہم امریکہ کے ساتھ الائن ہو جو ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد ٹھینک دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ساگدار کی طرف سے آج یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آئیے میں اپنے ہمیں پیکج دینا ہے نہیں دینا اپنے پاس رکھے ٹھیک ہے جی دینا ہے نہیں دینا تو بھی شکریہ ہم نے اپنا بندو پس کر لیا ہم نے جون کے اندر 3.6 بلین ڈالرز کی ری پیمنٹ کرنی ہے ادھار واپس کرنا ہے اور ہم جون کے اندر 3.6 ارب ڈالر کا کرز واپس کر رہے ہیں اس آگدار نے اعلان کیا اس کا کیا مطلب ہے یہی مرچیاں جو لگ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ساری گین پلین میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فوج پاکستان کے اندر آپ سو اختلاف کر سکتے ہیں میں اختلاف کرتا ہوں کہ سیاست کے اندر ان کا رول نہیں ہونا چاہیے سیاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے لیکن اس بات کی بھی سب لوگ جو ہے وہ تعیید کرتے ہیں کہ جناب اگر یہ نئی ادارہ ہوگا تو پھر ہمارے لیے بڑے مشکل ہے سروائیول یہ کمزور ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کمزور ہوگا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک کمزور ہو لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں یہ کیونکہ یہ اس وقت بہت ہی زیادہ ایک مختلف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور اس ایجنڈے کے اندر پاکستانی فوج ان کا ٹارگٹ ہے اور عمران خان ان کا آلائکار ہے جو یہ پرپس ان کو سرف کر کے دے گا اب یہ لکھ لیں یہ سب کو بڑا جنون چڑھا ہونا عمران خان کو اقتدار میں لانے کا لائیں عمران خان کو اقتدار میں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کس طریقے سے امریکی کیمپ میں جاتا ہے اور کس طریقے سے پاکستان ایک خوفناک معاشی بہران میں جائے گا لیکن ان کو ابھی یہ پتہ نہیں چلے گا یہ مچھلی جب تک پتھر چاٹ کے واپس نہیں آئے گی انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا اپنی ریگہ ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ